اس طلبہ آپ کے سکرین پر جو تصویر نظر آ رہی ہے آپ اس تصویر کا بغور مشاہدہ کیجئے آپ کو تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے ایک سبزی فروش اور ایک عورت کے درمیان سبزی اور روپیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے جب دکھائی دینے والی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اسے مرائی تجارت کہتے ہیں ویزیبل ٹریڈ مرائی تجارت یعنی ویزیبل ٹریڈ دکھائی دینے والی تجارت اب آپ یہ دوسری تصویر دیکھئے اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک مریض اور ڈاکٹر ہے اور مریض ڈاکٹر کو فیز دے رہا ہے یہاں اشیاء کا تبادلہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ڈاکٹر کے چیک اپ اور مشورے کے بدلے فیز ادا کی جا رہی ہے جب خدمت کا تبادلہ ہوتا ہے تو اسے غیر مرائی کاروبار کہتے ہیں چلیے اب ہم اپنی درسی کتاب کے اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں تجارت کی قسمیں تجارت کی دو قسمیں ہیں پہلا اشیاء کی تعداد کے مطابق اور دوسرا ہے علاقائی عصد کے مطابق تجارت کی پہلی قسمیں دیکھتے ہیں اشیاء کی تعداد کے مطابق اس کی مزید دو قسمیں ہیں تھوک تجارت ہالسل ٹریڈنگ اور خردہ تجارت ریٹل ٹریڈنگ اس طرح علاقائی عصد کے مطابق تجارت اس کی بھی دو قسمیں ہیں پہلا قومی یا مقامی تجارت لوکل ٹریڈ نیشنل ٹریڈ اور دوسرا بین الاقوامی تجارت انٹرنیشنل ٹریڈ آئیے اب ہم اشیاء کی تعداد کے مطابق تجارت کی پہلی قسم تھوک تجارت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تھوک تجارت تاجر بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں یہ مال برہائے راست سنتکار سے خریدا جاتا ہے خریدے ہوئے مال کو بڑے پیمانے پر خردہ فروش تاجروں کو بیچا جاتا ہے اسے تھوک تجارت کہتے ہیں سنتکار یا کسانوں سے تھوک تاجر بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں مثلا عام یا سنتروں کے باقے مالک اپنی تمام ترف اصل تھوک تاجروں کو بیچ دیتے ہیں دوسری قسم خردہ تجارت تھوک تاجروں سے مال خرید کر برہائے راست گہاکوں کو فروغ کیا جاتا ہے اسے خردہ تجارت کہتے ہیں اس تجارت میں خریدی جانے والی اشیاء کی تعداد کم ہوتی ہے مثلا خردہ فروش دکاندار منڈی کے سبزی فروش وغیرہ تجارت کی دوسری قسم دیکھتے ہیں علاقائی قصد کے مطابق مال کی خرید و فروغ مختلف سطح پر ہوتی ہے جس کے مطابق مقامی علاقائی اور قومی بین الاقوامی تجارت کی اقسام تیار ہوتی ہے داخلی تجارت ملکی تجارت ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں یا ریاستوں کے مابین ہونے والی تجارت کو داخلی تجارت کہتے ہیں ملک کا رقبہ وسائل کی دستیابی تنوں اور تقسیم کے اثرات خصوصی طور پر داخلی تجارت پر مرتب ہوتے ہیں آبادی کا پیمانہ نقل حمل کی سہولیات لوگوں کی طرز رہائش نظام تقسیم وغیرہ بھی داخلی تجارت پر اثر انداز ہوتے ہے بھارت میں جگرافی عامل کے تنوں اور قصیر آبادی کی وجہ سے داخلی تجارت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے داخلی تجارت کے فروغ پر ملک کی ترقی کا انحصار ہوتا ہے معاشی ترقی زیادہ ہو تو تجارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے یعنی یہ تعلق منافع بخش ہوتا ہے موسیقی